ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بحلول کا حال معلوم ہے لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے جواب دیا ذرا بحلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لئے سادت سمجھی تھوڑی جستوجو کے بعد ایک سہرام میں بحلول کو ڈھونڈ نکلا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بحلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بحلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے شیخ نے سلام کیا تو بحلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو میں ہوں جنید بغدادی تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کے چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں اہستہ اہستہ چباتا ہوں دوسروں کی نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا پھر دوبارہ کہا جو لکمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارح ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں یہ سن کر بحلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھڑک دیا پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ آپ تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بحلول نے اپنا راستہ آ لیا شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لئے ہوشیاروں کے بھی کان کٹتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہیے آؤ اس کے پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے بحلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے شیخ بغدادی اس کے پیچھے پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا کون ہو تم میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا بحلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے عداب سے ناواقف تو ہو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہیں میں ہر بات ایک اندازے کی مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے طرف توجہ دلاتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں باطنی اور زہری علوم کے نکتے نظر میں رکھتا ہوں اس کے ساتھ گفتگو کے عداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی بحلول نے کہا کھانا کھانے کے عداب تو ایک طرف رہے تمہیں تو بات کرنے کا دھنگ بھی نہیں آتا پھر شیخ سے مو پھیرا اور ایک طرف چل دیے مریدوں سے خموش نہ رہا گیا انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں بھئی مجھے تو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے شیخ نے کہا اس کے بعد شیخ نے پھر بحلول کا پیچھے کیا بحلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کی عداب نہیں معلوم سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو جب میں عشاق کی نماز اور درود و وزیف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ عداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے بحلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے عداب بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بحلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا یہ حضرت میں نہیں جانتا اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو کچھ دیر بعد بحلول نے کہا میہا یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونے چاہیے اگر عضا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو عداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فیدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور طریق ہو جائے گا شیخ جنید نے بے صافتہ کہا جزاک اللہ خیر پھر بحلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لئے ہو اگر کوئی غرضی یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خاک کتنے ہی اچھی الفاظ میں کہی جائے تمہارے لئے وبا بان جائے گی اس لئے ایسے کلام سے خموشی بہتے رہے پھر سونے کے متعلق بتایا اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینا اور حسد سے خالی ہو تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کے محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشہول رہو بحلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنیت بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لئے دعا کی شیخ جنیت کے مورد یہ منظر دیکھ کر حیران لائے گئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے